آپ دیکھ رہے ہیں زندوستان شام کے چار بجنے کو ہے چار بجنے کی تین بڑی خبروں کے ساتھ اس بولٹنگ کی شروعات کرتے ہیں یوپی سرکار کومن سیویل کورٹ پر جلد وچار کر سکتی ہے یہ یوپی کے ڈپٹی سی ایم نے بقاعدہ کھا ہے تو وہیں الور میں شیو مندیر توڑے جانے کے خلاف بی جے پی اور کانگریس اب آمنے سامنے آ چکے ہیں تو آج کی پہلی بڑی خبر ہے راجستان میں مچے بوال سے جڑی ہوئی دراصل الور میں بی جے پی اور کانگریس دونوں آمنے سامنے آ چکے ہیں راجگرد میں شیو مندیر توڑے جانے کا ٹھیک رہا ایک دوسرے پر پھوڑا جا رہا ہے اور آج یہاں بی جے پی اور کانگریس کے نیتہ آمنے سامنے آ گئے سیدھے الور سے آپ کو دکھائیں گے گراؤنڈ ریپورٹ اور ساتھی آج تو دیکھیں آج کی دوسری بڑی خبر ہے اتر پردیش سے جہاں سمان ناغرک سنہیتہ پر سرکار گمبیرتہ سے بچار کر رہی ہے اس پر یو پی کے جپٹی زی ایم کیشب پرساد مورے کا بیان بھی سامنے آیا اسی مدی پر آج شام چار بچ کر پچاس منٹ پر دیکھیں سب سے بڑا شو شنک ناغ اور آج کی تیسری بڑی خبر ہے بیار کے بوجھپور سے جہاں گریم انترامشا کی موجودگی میں ہندوستان نے نیا ریکارڈ قائم کیا ہے جگدیشپور میں ایک ساتھ اٹھتر ہزار تیرنگیں فیرائے گئے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ساتھ سنتاون ہزار پاکستانی جھنڈے لہرائے گئے تھے لیکن اس ریکارڈ کو بھی آج توڑ دیا گیا بھارت نے چناؤتی دی اور شاہ کی موجودگی میں اس ریکارڈ کو توڑا گیا تو چلیے اب آج کی پہلی بڑی خبر وستار سے آپ کو بتاتے ہیں الور سے ہے بڑی خبر الور میں بی جے پی اور کانگریس کے کارکتہ آمنے سامنے نظر آئے مندی توڑنے کے معاملے میں بی جے پی کانگریس آمنے سامنے ہیں کانگریس نے مندی توڑنے کا بی جے پی پر اوڑا ہے راجگر میں دونوں دلوں کے کارکتہوں نے آج جم کر پروزشن کیا نگر پالی کا چیئر پین پر کاروائی ہو یہ کانگریس کہہ رہی ہے کانگریس کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو مندی توڑنے کا آدھش دیا گیا نگر پالی کا دیا گیا چیئرمن کے دوارا یہ آرڈر دیا گیا اس کو لے کر بی جے پی اور کانگریس ایک دوسرے پر آروپ لگا رہے ہیں کہ مندی آپ نے توڑا بی جے پی کہہ رہی ہے کہ یہ سرکار اور پرشاستن میں مل کر توڑا مندیر یہیں بندہ چاہیے اور میں نے یہ بھی آپ مانگ کری ہے کہ بھارتے جنتبات کے آج ورش نیتایا راجنیتی کرنے کے لیے آگے ہیں پورے دیش بھر سے اور گھڑیالیں آسو بھی ان کے لکل رہے ہیں یہاں یہ چوڑ کوتوال کو ڈانٹ رہا ہے تو کم سے کبھی اس چیئرمن کو یہ بھارتے جنتبات کی پراتمیک ستتاتے باہر لگا لیں آپ کی منشہ صاحب ہو جائے گی سب سے بڑا اپ ڈیٹ زندوستان یہ دے دے دیکھیں اب تک یہاں پر بھارتے جنتبات پارٹی بجرنگ دل کا ڈیلیگیشن پہنچ رہا تھا لیکن اب یہاں پر کانگریس کا ڈیلیگیشن بھی پہنچ گیا اور ابھی سیدھا مندر کے اندر کانگریسی ڈیلیگیشن گیا ہوا ہے مندر کے اندر ہی وہی مندر جس کو دھوست کیا گیا یہاں پر زندوستان کی ٹیم صبح سے موجود ہے کانگریس کا ڈیلیگیشن آپ سوچئے صبح سے کس طرح کھیا روپ اشو گیلوت سرکارم کی پرشاسن پر لگ رہا تھا اور بار بار یہ بتانے کی کوشش کی جا رہا تھا کہ دیکھئے کیسے کانگریس راج میں تین تین مندروں کو ڈائے گیا یہ تو بورڈ کا پورا نقشہ تھا جو بورڈ نے پاس کیا جو بارتے جنتہ پارٹی کے اندر آتا ہے لیکن اس وقت کانگریس کی ڈیلیگیشن مندر کے اندر موجود ہے فورسز کا پورا ڈیپلائمنٹ یہاں پر اور اب سے کچھ منٹ پہلے ہی بلکل یہاں پر صاف ہو گیا تھا کیونکہ جس طرح سے ہم نے راجستان پولس کی ایکٹیونس دیکھی دونوں طرف کے لوگ آمنے سامنے نہ آ جائے یعنی وہ لوگ جو بی جے پی کو سپورٹ کر رہے ہیں بجرنگ دل کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے سامنے نہ آ جائے کانگریس کی تمام ڈیلیگیشن ان کے تمام کارکرتہ اس وقت کانگریس کا ڈیلیگیشن مندر کے اندر سیدھی تصویریں سی اندرستان پر تو چلے سیدھے میں رک کرتا ہوں روہیت پوکریال اور مناخشی کا جو کی اس وقت تلور میں وہاں پر موجود ہیں روہیت بی جے پی کا ڈیلیگیشن بھی گیا کانگریس کا ڈیلیگیشن بھی گیا دونوں اپنی اپنی ریپورٹ ساپے گا آپ چکی گراؤنڈ زیرو پر ہیں مناخشی بھی گراؤنڈ زیرو پر ہیں وہاں کے لوگ جو نون پولیٹیکل ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں وہ لوگ کئی نہ کئی دکھی ہیں تصویریں میں ایک بار دکھانا چاہوں گا مندر یہ اس طرف مندر جو تصویریں لگاتار زندوستان دکھا رہا ہے کاغذ ان دکانوں کے لئے کر کئی لوگ پہنچ رہے تھے آپ جہاں تک دیکھیں گے یہ پوری لمبی کتار ہے جہاں پر صرف اور صرف آپ کو ٹوٹی ہوئی دکانیں نظر آئیں گی لوگ دونوں طریقے سے ویتھت ہیں ایک ان کا روزگار چھن گیا دوسرا ان کے مندر ان کے آرادے پر بھی بلڈوزر چلا آئے دیکھیں آم لوگ اب بھی یہاں پر بیٹھے ہیں پولٹیکل بومنٹ کافی تھا لیکن آم لوگ اب بھی یہاں پر بیٹھے ہیں یہ لوگ لگاتا ہے رسوس پہ ہے بھائی ہمارے ساتھ ہیں بھائی بی جے پی آگئی کانگریس آگئی چلی بھی گئی آم لوگ یہی کے یہی ہیں اب کیا مانگے ہیں ہماری وہی مانگے جو پھیلے تھی بتاؤ ہمارا جو نقصان ہوا ہے اس کا معاجر دیا جائے جو دوسری عدیقاری ہے ان کے خلاب اچھتکاروائی ہو نیای اگجاج ہو اور جو مندروں کو توڑا ہے ان کی پنن نرمان پران پرتشتہ سعیت کیا جاو ہے بی جے پی بھی آگئی آپ پہ کانگریس بھی آگئی اب دونوں چلی گئی امید کس سے ہے کون کرے گا ہاں جی امید تو دیکھو آپ دیکھو اس ور ہے اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پر وہ حیران پریشان لوگ جن کا گھر ان سے چھن گیا ہے اور دیکھیں کس طرح سے یہاں روزگار کو لے کر پریشان ہے کھانے کو لے کر پریشان ہے اور اس بھی جو بڑی خبر ہے وہ آپ کو بتا دے دیکھیں بڑی خبر اس سے جڑی ہوئی آلوار میں کانگریس نے بھی اپنا ڈیلیگیشن بھیجا کانگریس نے تاؤ نے بھی راجگر کا دورہ کیا ٹوٹے ہوئے شفت مندر کا ڈیلیگیشن نے جائزہ لیا ہے اُتر بی جے پی پر مندر توڑنے کا آروپ یہاں پر کانگریس لگا رہی ہے تو دیکھیں یہاں پر بی جے پی کا بھی جیلیگیشن صبح کے وقت پہنچا تو دوپہر ہوئی تو کانگریس کا جیلیگیشن بھی وہاں پر نظر آیا اور ایک دوسرے پر آروپ پر تیاروپ بھی یہاں پر کافی نظر بھی آیا ہے تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں حالانکہ آپ تو دونوں ہی جو راشنگ دلوں کے جو پرتیمتی مندل ہے وہ جا چکے ہیں لیکن اب پریشان یہاں کا وہ آم آدمی ہے جس کے گھر پر بلٹوزر چلا ہے جس کے روزگار پر بلٹوزر چلا ہے مناخشی ہمارے ساں سیدھا الور سے جڑی ہوئی ہے مناخشی آپ جہاں موجود ہیں تصویریں آپ دکھا رہتی کہ اس طرح سے ایک بزرگ مہیلا جس کے گھر کی سیڑیا توڑ دی گئی دو دن سے گھر کے اندر ہے کچن ہے وہ توڑ دی گئی ہے ابھی فلحال اگر وہاں پہ آم لوگوں کی بات کریں کیونکہ پرتیمتی مندل آتا ہے وہ تو چلا گیا اب وہاں آم لوگ کیا کہہ رہے ہیں وہ کس طرح سے آگے اس ماملے کو بڑھا رہے ہیں کیا مانگے ہیں ان کی بلکل پوجہ دیکھیں سیاسی سیلانیوں کا یہ صبح سے غڑ بنا ہوا تھا یہ جگہ الور کا لیکن اب یہاں پر کیونکہ وہ لوگ جا چکے ہیں عام لوگ یہاں پر ابھی بھی پہلے کی طرح پریشان ہیں تصویروں کے ساتھ جانکاری میں آپ کو دوں گی تصویریں آپ دیکھ لیں جب نے کیمرہ پوسن سے میں کہوں گی دیکھیں یہ اوپر جانے کا راستہ کس طرح سے گھر اور دکانوں کو توڑا گیا لیکن سیڑھیوں کا خاص خیال نہیں رکھا گیا سیڑھیوں بھی توڑ دیکھیں اسی طرح اس گھر کی تصویر میں میں نے دکھائی تھی آپ کو لیکن آگے چلتے ہو میں تصویر آپ کو دکھاتی رہوں یہاں پر دیکھیں کس طرح سے ایک ایک گھر یہاں توڑ دی گئے لیکن سوال ہی نہیں کہ گھر توڑ دی گئے کیونکہ اتکرامن ہے سرکاری زمین پر قبضہ ہے توڑا جانا چاہیے لیکن اس کا ایک پروسیزر ہوتا ہے اس کا ایک پروسیزر ہوتا ہے اور دیکھیں مہیلائیں یہاں پر ہیں مندر بھی چھوٹا جن کا نیوالا چھینہ ہے ان کے لئے روزگار کی ویوستہ کرنے ہوتے ہیں سرکار کی جمعیداری کیا سب کے سیر پرچت اور سب کو کھانے کے لئے روٹی پرشاشن نے نوٹس دیا تھا پرشاشن کے پرشاشن کا اس کا مطلب ساتھ دن کا آپ نے نوٹس دے دیا تو آپ کسی کو گھر سے بھیگر کر دیں گے جن کے پاس میں جو ہنٹو ماؤت ہے کھانے کے لئے دو وقت کا کھانا نہیں ہے جو کماتے اور کھاتے ہیں آپ ان کو گھر سے بھیگر کر دوگے ان کا دھنڈا چھین لگے یہ سرکار ہوتی ہے یہ پرشاشن ہوتا ہے گھر تو چھوٹا ہی چھوٹا مندر بجوٹ آپ مندر کی طرف سے آ بھی رہی ہیں سو سال پرانا مندر توڑے کی حمد کیسے ہوئی ہے دیکھ لیجئے کیا حال کیا یہ لوگوں نے 21 کی شادی تھی ہمارے 21 کی شادی تھی دلال دلال کو نکلنے کی جگہ نہیں ہے چار چار دن پانی نہیں آیا ہے لائٹ نہیں آیا چھوٹا چھوٹا بچے فرائش ہونے کے تک دکھت ہوئی جب کہاں تے ہی نیتا گری جب کہاں تے ہی نیتا گری تو لوگ وہاں کہہ رہے ہیں کہ مندر تو چھوڑیے ہمارے گھر کو بھی توڑ دیا گیا بینا نوٹس کے اس کا جواب کون دے گا میں اس وقت سیدھے روک کروں گا رویت پوکریال کا رویت پوکریال کے پاس اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ایک راؤنڈ زیرو سے رویت بلکل بلکل پرتیوش بڑی خبر یہی کیونکہ یہاں پر لگاتار تمام بڑے چہرے جھوٹ رہے تھے کروڑی لال میڑا جو کی رات سبح سانسد ایلور سے وہ بھی یہاں پر لگاتار پہنچے ہوئے تھا انہوں نے تو رات میں انہوں نے درنا مندر کے اندر دیا تھا انہوں نے ایک بڑا عروب لگایا اشو گیلوت کی سرکار پر وہ اس کی دھلنا اورنگ زیب سے کر چکے ہیں کروڑی لال میڑا صاحب کا کہنا ہے کہ اتنی بربر تو شاید اورنگ زیب اور بابر کی سرکاریں بھی نہیں رہی ہوں گی جتنی بربر جتنی بربر تا اس بار الور کی سڑ کو بھر سرائے مارکٹ پر خاص طور پر جن تین مندروں کو ڈایا گیا اس میں گیلوت سرکار ان کا پرشاسن اس میں نظر آیا کافی سنگین آروب انہوں نے اشو گیلوت سرکار پر لگایا اورنگ زیب سے رویت 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 میں لوٹوں گا آپ کے پاس اس وقت ایک اور بڑی خبر ہے الور سے ہی جڑی ہوئی الور کے بی جے پی سانسد بالکنات کا بڑا حملہ گیلوت سرکار نے جان بوجھ کر مندر کو توڑا ہے ایک سبودائی وشیس کو خوش کرنے کی نیت سے یہ کوشش کی گئی ہے سونیا گاندھی جو کہتی ہیں وہ ہی گیلوت کرتے ہیں ہندووں کے آئیوجن پر روک لگا رکھی ہے یہ سانسد بالکنات کی طرف سے گیلوت سرکار پر بڑا حملہ ادھیکاری کہتے ہیں کہ ماسٹر پلان کے انسار ہم نے یہ کام کیا ہے یہ ماسٹر پلان کی کوپی میرے پاس ہے سپس لکھا ہوا ہے کہ جہاں چھوڑا کرنا سمبھو نہیں ہو وہاں نیمستر کے مابدن اپنایا جا سکتے ہیں یہ ساپ لکھا ہوا ہے لیکن ان کو کیونکہ بازپا کو بدنام کرنا تھا اس لیے جن ادھیکاریوں نے نیموں کے وپریت کام کیا ہے ان کو دنڈیت کیا جائے ان کے خلاف ایف آئی آر کی جائے ان کو سجادی کی جائے اور اس کے لیے ایک نیایک جانچ کی جائے انیاے ہو رہا ہے انیاے کے خلاف میں ہمارا سنگرس اور بھارتے جنتہ پارٹی کا ایک ایک کارکردہ سنگرسیل ہے اور سنگرس کرے گا اور جنتہ بھی سنگرس کر رہی ہے اور روحیت اور میناخشی لگاتار مارسو تلور سے جڑے ہیں روحیت جب بار جہانگیر پوری تھی تب بھی یہی آروپ لگا ایک دھرم وشیش کو خوش کرنے کی کوشش اب جب الور میں یہ سب ہوا تو یہاں اب ایک بار پھر سے یہی مددہ اٹھانے کی کوشش کے ایک دھرم وشیش کو خوش کیا جا رہا ہے آپ گراؤن پر ہیں وہاں آپ کو کیا کیا اصلیت کیا نظر آ رہی ہے نہیں دیکھئے یہاں پر جس جگہ پر ہم موجود ہیں راجگر راجستان میں ہم الور میں ہم جہاں پر موجود ہیں یہاں پر ایسا کوئی خاص ایسا مددہ ہے نہیں اندو مسلمان مالی بات یہاں پر ہے نہیں لیکن کئی نہ کئی آپ دیکھئے کیونکہ اسی جگہ پر اپسے کچھ دیر پہلے بھارتی جتہ پارٹی کے تمام بڑے چہرے تھے ان کا ڈیلیگیشن تھا وہ یہاں پر آ کر لوگ اسے زمواد کر رہا تھا ان کو ڈاڑا سندار تھا اس کے تھوڑی دیر بعد کانگریس کے ڈیلیگیشن یہاں پر پہنچا کوار کبر جتیندر سنگھ یہاں پر پہنچے اور انہوں نے ان لوگوں سے بھی بات کی ان کے گھروں میں جا کر بھی بات کی اور ایک دوسرے پر آروپ رتی راپ کا لمبا دور دیکھئے اس طرف سے آروپ لگا گیا کہ بورڈ نے کیا دوسری طرف سے وہ تتھے اور تمام دستاویز پیش کیے گئے کہ دیکھئے بورڈ نے جن تمام چیزوں کو ہری جنڈی دکھائی تھی اس میں کئی پر بھی مندر کو توڑنا نہیں تھا اس میں کئی پر بھی یہ نہیں ہے کہ اس روڑ کو پچاس فورڈ چوڑا کرنا ہے یا ساٹھ فورڈ چوڑا کرنا ہے ایسے کوئی بھی انڈکیشنز اس میں نہیں تھے ایسے میں آپ دیکھئے آروپ رتی راپ کا لمبا دور لیکن آم لوگ جہاں پر تھے وہ آج بھی وہی ہیں لیتا آئے چلے گئے ملکشی ایک چیز ایک چیز ذرا درشکوں کو سمجھائیے چونکہ آپ دونوں وہاں پر گراؤنڈ زیرو پر ہیں جو سڑک کو چوڑی کرن کی بات کی جا رہے تھی گورپت کی بات کی جا رہے تھی مندر بیچو بیچ پڑ رہا تھا یا ایک کنارے پڑ رہا تھا بلکل پرتیوشدے کی مندر بلکل بیچو بیچ نہیں تھا حالانکہ یہ ضرور کہا جا رہا تھا کہ مندر کا کچھ حصہ باہری حصہ جو ہے وہ سڑک کے پاس آ رہا اور سڑک دیکھیں ساٹھ فٹ یہاں پر چوڑی کرنی تھی اور کہا جا رہا تھا اور اسے اب بڑھانے کے وجہ سے توڑا جا رہا تھا دونوں طرف سے تیس تیس فٹ جگہ لینی تھی یہ پرشاشن کے اور سے پہلے دن بولا گیا تھا لیکن دیکھیں عام لوگوں کے اور سے عروپ لگایا گیا کہ پہلے دن پرشاشن آئی کچھ اور کہا گیا تھوڑا جا توڑ کر چلے گیا یہ دن پھر آئے اور چوڑی اس بیچے